بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں ایک بہت خوبصورت اور پیاری سی لوکیشن پر اور آپ دوستوں کو خوبصورت سا ویلوگ شیئر کرنے جا رہی ہیں رحیمیر خان کے علاقے میں موجود ایک خوبصورت سا گائیڈن وی آئی پی اور بہت ہی اچھا سا باغ ہے تو آپ کو وہاں کا وزٹ کروانے جا رہی ہیں پاکستان ویلیڈ لائف کے تمام ناظرین کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھیں شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے آپ دوستوں سے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور کمنٹس میں اظہار رائے ضرور دیا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے آج ہم موجود ہیں ایک گائیڈن میں جس کا نام ہے باغ بہشت یعنی جنت کا باغ اور آپ کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ باغ واقعی باغ بہشت ہے یا نہیں ہے اس کے لئے ہم اندر کی جانب چلتے ہیں اور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ باغ کیسا ہے تو آئیں انجوائے کرتے ہیں خوبصورت سا باغ تو الحمدللہ سے ہم باغ کے اندر چلے گئے ہیں اور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں خوبصورت سا باغ باغ بہشت اور اس کی خوبصورت سی لوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹیبل پڑی ہوئے ہیں بیٹھنے کے لئے یہاں پر جو منشی ہوتا ہے وہ بیٹھتا ہے یہ باغ باغ بہشت میر زفر اللہ کا ہے اور انہوں نے بنایا ہے اور بہت ہی بڑا باغ ہے آپ کو دور سے نظر آ رہا ہوگا اس کا وزٹ یہ راستہ ہے یہ بہت دور سے جاتا ہے اور ادھر بھی سڑکیں ہیں یہ بہت ہی بڑا باغ ہے اور آپ دوست کو یہ بتا دوں کہ یہ ویلوگ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے تو اس لازمی سے دیکھیں اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں خوبصورت سا باغ ابھی ہم یہاں پر گیڑ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اونچے درخت اور خوبصورت سے جو ہیں منظر پیش کر رہی ہیں بہت ہی پیارا اور انتہائی خوشگوار محول ہے یہاں پر ابھی باہر کا یہ مناظر ہے تو آپ دوست آئیڈیا لگائیں کہ اندر کیسا ہوگا تو یہ جاننے کے لئے ہمیں اندر جانا پڑے گا اور آپ دوستوں کے ساتھ خوبصورت سا شیئر کرنا پڑے گا یہ باغ بہت ہی بڑا ہے ہم اس کو دکھانے کے لئے کافی ٹائم درکار ہے تو کوشش کرتے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں خوبصورت سا باغ یہ ٹلو روڈ اور سادق آباد کے درمیان واقعہ ہے اور ابھی دانش بھائی موٹر سینکل سٹارٹ کر رہے ہیں اور چلتے ہیں اور آپ کو باغ دکھاتے ہیں خوبصورت سا باغ اور اس کے خوبصورت سے مناظر باغے بہیش سادق آباد کے علاقے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا ہے یہ راستہ ہے باغ کے اندر جانے کا ابھی ہم جا رہے ہیں باغ کے اندر جانے کا ہم جا رہے ہیں جا رہے ہیں موسیقی موسیقی یہ باغے بہشت باغ میں خجور کے پلانٹس ہیں پالنس ٹری اور بہت ہی خوبصورت نظارہ پیش کر رہے ہیں یہ باغ بہت وسیع ہے یہاں پر بہت سے پلانٹس ہیں اور مینگو کے بے شمار درخت موجود ہیں یہ خوبصورت پھولوں کی بیل ہے اور یہاں پر اور بہت سے خوبصورت درخت موجود ہیں یہ دانش بھائی جو ہیں بائیک پہ کھڑی ہیں اور اوپر جو ہے وی آئی پی درخت ہیں تو ناظرین ابھی ہم باغے بہشت پاک کے آخر میں پہنچ چکے ہیں موٹسائیکل پر ہم گئے ہیں تقریباً دس میٹ کا سفر ہے بہت ہی بڑا باغ ہے یہ یہاں پر باغے بہشت ختم ہو جاتا ہے اور بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا باغ ہے تانش بھائی اور میں ساتھی تھے تو وہ آگے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آموں کا باغ کاشت کیا گیا ہے اور ساتھ میں یہ مناظر ہیں یہ پیچھے ہمارے باغے بہشت ہیں ہم باغے بہشت کے جو لاشٹ مناظر ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور آگے خوبصورت سے جو مناظر ہیں باغے بہشت کے وہ مکمل آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو دیکھنے کے لئے ہمارے ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہیں اور مکمل واجھ کریں باغے بہشت کا باغ باغ کے اس ایریا میں آم زیادہ کاشت کیے گئے ہیں زیادہ آم کے درخت موجود ہیں یہاں پر تو ناظرین اس ایریا میں آپ دیکھ سکتے ہیں خجور اور مختلف ورائٹیز کے درخت موجود ہیں اور خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں یہ باغ میر زفر اللہ زید کے والد اور بڑوں سے چلتا آ رہا ہے اور اب اس کی رکھوالی میر زفر اللہ زید کر رہے ہیں اور عوام کے لئے یہ ایک بہت ہی بڑی سیرگاہ ہے اور انجوائے کرنے کے لئے خوبصورت سا باغ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین بیلیں جو ہے یہاں پر بچھی پڑی ہیں اور دل کو جو ہے کھینچی لیتی ہیں اپنی طرف بہت پیارے اور خوبصورت سے نظارے ہیں یہاں پر درختوں کی بات کی جائے تو وہ بہت زیادہ تعداد میں اور خوبصورت ہیں یہاں پر کچھے راستے ہیں باغ کیا مکمل اور درخت جو ہیں ایک اچھا منظر پیش کرتے ہیں ناظرین یہ پہلا حصہ ہے اور اگلے حصے میں بہت ہی خوبصورت سا باغ ہے تو ہمارے ایک چینل پر جڑے رہیں ہمارے پیش کرتے ہیں ہمارے پیش کرتے ہیں ہمارے پیش کرتے ہیں